مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ چلیں اس بہانے آپ آگئے ہیں آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی شاہ صاحب ٹھیک ہیں خیریت سے آپ جی جی الحمدللہ اصل میں نہیں میں ابھی قادیانیوں کی جو ہے نا وہ پیچھے دوڑ رہا ہوں ان کو پکڑ رہا ہوں یہ جہاں پہ جا رہے ہیں تو ابھی مجھے جانے دیں ابھی یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا تو میں اے پیچھے پہن جاتا ہوں مجھے مجھے اجازت دیں سلام مرزا جھیل میں بلانت نہیں کرتا اس کے اقائد نظریات کی بات کرتا یہ ہمیشہ جی جی وہ اصل میں نا مرزا جینئر نے کہا ہے نا کہ جیسے تم میرے اوپر لانت ڈالو یا کوئی بھی ایسی بات کرو تو کہو تمہاری طرف ٹھیک ہے دل میں یعنی کہ یہ کہو تمہاری طرف اور مرزا جینئر کی طرف بلکل نہیں حقیہ کرلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استاد محترم کل کے لیے محضرت میں جو بلکل سے آیا تھا اور مجھے بلکل بھی حساس نہیں واقع میری آنکھ لگی علیکم اسلام قادیانی چھپتے پھر ہیں ابھی ایک براد پہ گیا تو وہاں پہ قادیانی مربی جنید بیٹھا ہوا تھا تو پہلے بھی دو تین دفعہ ہوا ہے کہ یہ جس براد پہ بیٹھا ہوتا ہے میں جاتا ہوں تو تتر ہو جاتا ہے فوری میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں ابھی بھی ایسا ہی ہوا جناب میں گیا ہوں میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں اور میں کہا اللہ خدیل آنت ہے میں یہ قادیانیت کے برے حالات ہو گئے ہیں کہنے کو تو جناب حقیقی اسلام احمدیہ اور دنیا کے ایک سو بلکہ دو سو بیس ممالک میں پہنچ گئی ہے جماعت احمدیہ اور کرتوت کتے سے بھی بہتتا رہے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا وہ قادیانیم ربی حکیم راشد وہ کس طریقے سے وہ گالی گلوچ کر رہا تھا اور کہتے ہیں یہ ہمیں لوگی مولوی گالیاں دیتے ہیں یہ کرتوت ہیں ان لوگوں کی دوب مروہ قادیانیوں سادہ مطرم یہ جنید قادیانی یہ کون ہے ان نوانہ میں مارکیٹ چھتا انہوں پتا ہے اندے نے نیا ایک قادیانی مارکیٹ میں آیا ہے وہ دیگر قادیانیوں کی برادوں کے چھوٹے چھوٹے تراشے لگاتا ہے اپنی وال کے اوپر آہاں آسف کیا لے بھئی آسف آسف رحمہ جو دے جی سادہ مطرم اسلام علیکم والیکم اسلام جی سادہ مطرم اللہ دا کرام الحمدللہ ماشاءاللہ مطرم اللہ دے ہوں فیس بک دا جڑا گروپ بنایا ہے وہ دے چھوٹے توں شامل ہوئے ہیں کہ نہیں جب چکا دے وہ تو میں موڈیڈیٹا شامل ہوئے ہیں ہاں 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 سائے ٹھیک ہے بتے وہ دے چھوٹے جنسے بارے ہیں انشاءاللہ دلہ جہاں آہاں 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 اپنیاں ٹیک ٹا کالیاں جنیاں ویڈیوز نیاں ساریاں اوڈے تے اپلوڈ کر دے جی شاہدی میں کردنے میں چاہنا دلاؤں آر تو کوشش ہے کرنی ہے کہ پوسٹ نو پہلے گروپ دے ویچلا کے تو گروپ دی پوسٹ نو شیئر کرنے اور پھر تو اڈی اپنی والتے بھی ٹور جائے گی جی میں سمجھ دیگا تو سی چونکہ موڈی ریٹر ہو اگر کوئی لنک اپنی والدہ شیئر کر دیا یا کسی پیدہ یا گروپ دا یا کسی اور جگہ دا انہوں اپروو والی نہیں دینی انہوں ڈیلیٹ کر دینے اچھا شاہدی کوش لوگ ناویچ فرقہ واریت والیاں نا کر دینے پوسٹا تو شاہدی ایک اگر رول بانج رول اگر ہو یہ نا ایک او دویچ آؤ نا او نا نو اے موڈی ریٹر دا کام میں اے 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 مینج کرنا اے ایک انہوں بندے نو تمبی کرو پوسٹ نو ڈیلیٹ کرن تو پہلے تمبی کرو کمنٹ کرو تھلے کہ وہی نہیں وہی نو تو خود دیلیٹ کر ساڈایا رول نہیں ساڈایا طریقہ نہیں سمجھائی کہ نہیں اے وے پھر دیگر بھی دیکھن سنننہ لے آن دے ایک اچھا تاثر جاند ہے دی شاید انشاءاللہ بہتا ہے اے جدون دا تھا نا فیس بک دا گروپ کا دینی مناظرہ آہ بینو ہے نا تے ایک کرسے دیسی فیس بک چھڑ دیتی اسی تے ہون فیر گروپ بنے ہے تے ہوننو انشاءاللہ فیر اسی کامیاب کرانگے تے سارے رلکے تے ساری یہ ٹیم جڑی یہ اتھے ایکٹیو روے گی اور جڑا اینا کام کرنگے مردہ سینئر تے مردہ جونئر دو آن دے بارے لوکانو تعرف کروا ہو کیا کون دو آن دے بارے ایک دیگال نہیں کرنے چھڑی ہوگی پوسٹ آئیں انشاءاللہ دلک کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ ہوتوں جڑے ایتھے دینے نا ٹک ٹاوک گیا جڑے ڈیبیٹس نے انہاں نو ہوتھے لانے ہیں انشاءاللہ دلکھا اور دوسری بات ہے کہ مردہ نو دعوت دیو مردہ نو اسے گروپ دی پوسٹ دا لنک شیئر کرو ان کو آوائی ایسا پوسٹ دے ہوتے یا آدھرہ تے انہاں نو پھر ریٹن دے بیچ ڈیبیٹ ہوئے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب جی والیکم اسلام استاد محترم کیسے ہیں آپ بیسے ٹھیک ہے جی الحمدللہ استاد محترم ایک عرض کرنی تھی جو زید صاحب ہیں آز کل نا ان کا حازمہ بڑا خراب ہوئے تو اگر آپ ان کے بارے میں کچھ رشاہت فرمائیں تو ہاں زید زید جو ہے نا وہ بس جو ہے نا ان کا حازمہ نہیں ان کا دماغ خراب اصل میں ہو گیا ہے تو انہاں نو سیرتے سٹاں و جندید لوڑے حازمہ خراب اندازے چلو کوئی بھکی شکی دین دے تے گزارا ہو جانا سی انہاں نو سیرتے کوئی لگن کوئی لیتر شیتر تے سیٹھو جانگے اے وہی باسنہ جی اے نہ کوئی گالبات اے میں یب یب ہر دو جے دن کدی انہوں پھاڑ لیا کدی انہوں دی جاکے انگل دے تھی کدی انہوں مولوین انگل دے چھڑی وہی تیرہ جو ایک تینو نا تو تینو چو نا تیرہ چو بچارے تو اے وی اے وی تک کہنا لو کدی انہوں جاکے کدی ڈاکٹر اشرف آسف جلالی انہوں جاکے پھیجے گا کدی جنابو چار چھ فلے کچھ بھی نانک کار پائے گا تو چلو جی ان دعوت اسلامی نے شروع ہو جو چلو دعوت اسلامی تمہیں پتا بھی اے ہے کیا چیز یہ اصل میں حاصلین لوگ ہیں مطلب خود کچھ بھی نہیں اور دعوت اسلامی زادی کوڑ کر لی چھتیران جب پھے دعوت اسلامی تیری خوابوں خیال سے میرا پتر بلاتا رہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ دعوت اسلامی بلا کیا چیز ہے وہ شریف لوگ ہیں نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کبھی وہ مطلب وہ امیر علیہ السنت دامت برکاتم اللہ علیہ انہوں نے سختی سے روکا ہوا ہے کہ نہ بھائی کسی آلم دین سے جو ہے نا پنگانی لینا اور کوئی بھی بالکل تو نہیں تو جتنے دعوت اسلامی والے ہیں نا وہ اگر تھوڑا سا بھی رگڑا تمہیں دے دیں نا تھوڑا سا بھی تیری متواج جائے پتہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر وہ پتہ بولتے ہی نہیں شریف لوگ ہیں ایسے جا کے انگل دے دیتے ہیں چلو جی اے بس شہرت کے بھوکے لوگ دعوت اسلامی نے تیری پتہ سوش سے زیادہ کام کی ہے تمہیں پتہ ہی کون یہ دعوت اسلامی چیز کیا ہے لوگ جی پہنچ گئے ہیں جناب وہ مرزا جونئر جیلمی سے مناظرہ کرنے جی تو میں نے اس ٹیم میں بولا میں نے کہا تو ادھر جا کے چلا گیا ہے کس چیز پہ تو مناظرہ کرے گا تو تو خود سب سے بڑا جو ہے نا عزت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے تو تو صاحبہ کا خود بہت بڑا گستاخ ہے تو کس موضوع پہ بات کرے گا کون سے بابے بزرگوں کی عزت کی رکھوالیتوں کرنے کی بات کرے گا اگر بالفرض مرزا جونئر جیلمی تجھے گاس ڈال بھی دے تو کرے گا کیا ادھر جا کے ویسے بس بے وکوف لو ہمارا اصل میں موضوع یہ نہیں ہے تو باتیں تو ہمیں بھی بڑی آتی ہیں اور صحیح کی بجاہتیں نہیں تھی گسہ تو مجھے بڑا چڑھا تھا جب اس کی یہ ویڈیو آئی ہے تو میں نے کہا چھڑے یار مبشر شاکی تیرا موضوع ہے نہیں ہے وی بس بہت اتنی کافی ہے یار اور بات بھی کوئی نہیں ہے فیضان بھائی اچھا وہ جی وہ جو نعرہ اور جو پروٹوکول ہے وہ صرف خاص رکھنا چاہیے وہ بس ایسے نہیں ہونا چاہیے ویسی نہیں ہونا چاہیے یہ باتیں بس اے اہوی یار اے پاگل دیا پترا دعوت اسلامی نے وہ کام کی ہے ہاں جی ابھی وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا یار اوہ مین اللہ دی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں میں میں نے کہا یار میں نہ اے کسی دعوت اسلامی کے بڑے سے بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ جو تم لوگوں نے تنظیم بنائی ہے نا وہ وہ یار وہ رفائی تنظیم نہیں بنائی وہ انگلیش میں کوئی نام ہے ایف جی آر ایف ایف جی آر ایس ایف بہت نہیں کیا ہے وہ وہ بھائی اب سیریہ کے اندر یار یہ کون آیا بھائی مائک میں اٹھ کرے وہ بھائی ادھر ہزار گھر بنا رہے ہیں گھر وہ کوئی میں نہ موگ گھر کوئی انجدہ نہیں کہ کھوڑے کوئی بنانے نے چار اٹھان لاکھے تو اٹھے جڑے ہوئے اے تیلنگا رہ دیو گھر اے مفتی مفت کھوڑے اے حکیم راشد ہے ناس جانی تے میں مردے غلام کا دیا نینو نا ہوں نہیں ہے تھے اوڈی تنبیل آ دے نہیں ہے نال نسرت جہاں بیگم دے نال سارے ہیں مولویاں نو میں پا دے نا لمبے باری لبو انسرت جہاں بیگم دی بندے دا بچہ بان نا سانو گالک ارلیندے خنزیر دیا بچے ہیں اچھا انہوں بے کھوچنگی پالی اچھا وہ نا جناب ہزار گھر ایک جگہ بنا رہے ہیں پھر ایک ہزار گھر ایک جگہ بنا رہے ہیں اتر بھائی بہت بڑے بڑے سکول ہسپیٹل اور جناب اچھا پھر اب یہ جو فلسطین کے اندر ان کا اتنا کام اتنا کام میں نے کہا بھلے بھلے تم ماما بھے کیوں تھے ایک کاکھٹیڑی کر کے اینج تیرہ جے ہیں نا بھائی تھے ہوتا تھے انہوں ایک اکھ نہیں تھے ہمیں دا ابتہ سلامی نے جاکے انگلان دوئی جاؤ اس کی ویڈیو پہ ساتھ مہترم نائنٹی کے ویوز نائنٹی کے ویوز آئے ہیں اس حوالے سے وہ سارے کاردیانی مولد دیکھ کے جو ہے نا وہ ویوز دے رہے ہیں ویوز کئی تے رول ہے نا جی عثمان بھائی رول ہے یہ ویوز کئی تو ہے اور رول ہے کئی چیز کے شورت کے بوکھے کم بندے دے پترالہ کو کامت وڑا جتاک وکھیا سی ہے کوئی نہیں کوئی کیتا ہوئے کوئی دسو کوئی ایک بتا تو کہتا ہے میں پڑھاتا ہوں ادھر پتہ نہیں وہ مدرسہ کون سا ہے بے زویہ نا والے پنڈی میں کہ تیرا آج تک کوئی ایک شگرد کوئی بتا کون ہے کون سا تیار کیا ہے تم نے کوئی تو خود بھی تو ہے کیا کوئی کوئی علمی کام تم نے کیا ہو آ جا کے وہ تیرا ایک مناظرہ ایک وابی کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سے تو چڑھا ہوا ہے یہ بڑیاں مارے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اہمی باس کدھی ادھر کھوڑ چھوڑ جائے گا کدھی ادھر کھوڑ چھوڑ جائے گا دعوت اسلامی نے پتر ادھر میں کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا کی ہیں ہم خود الحمدلہ جو ہے نا دعوت اسلامی سے پڑے ہیں یہ سارے دعوت اسلامی یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو نام نظر آرہے سب تو دعوت اسلامی والے مفتی اکمل قادری دعوت اسلامی کا یہ ناتخنوں کے اندر چلے جاؤ بھائی وہ کیا اس کا نام ہے ویس رضا دعوت اسلامی کا اور متحزاروں کی تعداد میں میں اب کس کس کے نام لوں وہ الگ بات ہے کہ دعوت اسلامی حکمت عملی سے کام لیتی ہے وہ بندے کو جان بوجھ کے الگ کرتے ہیں کہ نہیں تو اس پلیٹ فارم پہ کام کر تو لیکن چونکہ ہماری تنظیم کا یہ مقصد نہیں ہے توجہ دعوت اسلامی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے دعوت اسلامی چیز کیا ہے کوئی ایسا دنیا کا محاذ نہیں چھوڑا دعوت اسلامی نے اس کے اوپر بندے گئے نہ بٹھائے ہوں چلے یار گالے کرو یار جی فیزان بھائی جی 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 اسمان بھائی ہے نیچے مرزائی آیا وہ کہہ رہا ہے مفت صاحب سے بات کرنی ہے کیڑا مرزائی کی عمرہ شد غالباً مفت صاحب وہی ہے اوہ یا کی عمرہ شد ہوئی ہے میں یہ بڑی جی جی آئی اوہ دنیا کی گال لینے کرنی ہے ساڑھے نہ لینے کرنی ہے گال اوہ سفیر کہیں گی انہوں صدوس ہوئی کرے گا ادھنا گال اوہ ادھی زمان میں جانتا ہے تھے انہیں ادھی انہیں تنبیل آ رہے نہیں ہے اوہ سفیر نو جاندہ بھی نہیں ہے نہیں کاشو بھائی اسے بات کر لیں گے کاشو بھائی سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو استاد بطرم کاشو بھائی سلام علیکم شکر الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ صحیح ہوگی یار اوہ جڑی سی نا شاہد والا مسئلہ اوہ دے تے آج گفتگو ایسی یوٹیوب تے میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتی یہ تے اوہ دے آخر تے اوہ یار اکیمہ ترجہ توں میں کو لٹر کھائیں گا خندیر دیا خندیر دیا مریدہ یہ اوپر آئے تو مفتی صاحب آپ چھوڑ دیں ہم میں خود دیت سے اوہ نہیں کوئی نہیں جی بکواسی آدمی ہے اس کے لیے بکواسی کیا کوئی بندہ چاہیے نہیں تلاوت ہم جی جب بولتی شروع کرتے ہیں ان کے لیے تو اوہ نہیں نہیں ہمارا پلیٹ فارم اس کام کے لیے نہیں بندے کا بچہ کوئی بات کرے آکے ہمارے سامنے آئے دلائل کے ذریعے بات کرو جو ہے یہ کون سا کام یہ یہ بھائی ہم نائی تو خود گالیاں نکالتے ہیں نائی وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کسی کو نکالنے دیتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا گہرے مناسب سا کام ہاں اپنے وہ سولان دن ہم آنے والی کانین کو نہیں یاد ہے دوشہوں کو گالیاں دیتے ہیں شرم بھی نہیں یادی یہ کون آئے ہیں جی پنجاب صاحب پنجابی صاحب جی کون ہے جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑا جو اچھا بولنا ہے میں اچھا سننا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام کیا حالہ جی آپ سب بھائیوں اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگوں کے اللہ وبرکاتہ جی میں تو با صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کسی مرضی کی منجی ٹھوکو وہ تو یار بکواس یاد کرتے رہتے ہیں ہم نے تو ان کی بروڑوں پہ جانے ہی بند کر دی ہے اہم ایسی ایسی بات کرتے ہیں دل کرتا ہیں یا حدو بندہ مار جائے یا ان کو مار دے ہم تو آپ کا پتہ ہے جز باتی لوگ ہیں کیا کہتے ہیں بلکل ٹھیک آپ اور کوئی بات کرنے گا آپ نے میرے بھائی نہیں اگر کہتے ہو تو میں نیچے چلا جاتے ہوں اگر سیٹ کسی کو چاہیے ہاں وہ انہا سیٹ اصل میں کوئی ایک دو ہم نہ خالی رکھتے ہیں تو آپ نے جو بات کی چلو کہ بھائے خدا حافظ اینا دیوار سمجھی ٹھوکے رکھو بڑے گلت ٹھیک ہو گیا جو انہوں نے بات کی ہے اس کا براد سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اپنا موقف ہے اپنا موقف ہے اچھا یار کیا اس کا نام ہے عثمان ایک دو سیٹ خالی رکھیا کرو ہر وقت اور براد دے ہوتے نا گل کرنا نا لے بندے بس رین اپنی ٹیم دے دو چار بندے بس تے اوہ اے وے کے دیگر نو پھر بندہ نال نا لینا فارق کری جائے کیونکہ وہ پھر رش ہوئے گا نا تے پھر دیگر بندے کو یہاں نہیں سکنگے تے اینجدہ کوئی صاحب تب رکھیا کرو جی بلکل استاد محمد رہا بلکل ٹھیک ہو گیا بابر میر بھائی کی آل ہے جی اسلام علیکم اللہ برکاتو استاد محمد رہا والیکم اسلام ورحمت اللہ چلو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ یہ تو بعد ہون پھر منڈے شروع ہو گئے نے ٹھیک ہے ایکٹیو ہو جو مبارک بار بھی دینا چاہتا ہوں آپ مجھے دیں میں آپ کو دیتا ہوں جناب جامعہ ختم نبوت کا کل بقاعدہ طور پر افتتا ہے اور بودھ کا دن ہم نے متین کیا تھا کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کام بودھ کے دن شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک مدد فرماتا ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کل لڑکیوں کی کلاس کا افتتا بھی کل لی ہے تو لڑکوں کی کلاس کا افتتا بھی کل لی ہے تو گجرہ والا میں اگر آپ کے کوئی تعلق واسطے والے ہوں تو ان کو جامعہ ختم نبوت نواب چوک کے پاس ہی ہے تو وہاں پہ لازمی بیجیے اور کل کی کلاس کم مز کم کل کی کلاس افتتائی کلاس تو لازمی شامل ہو ٹھیک ہے بقایا پڑھنا نہ پڑھنا کلاس میں شامل ہونا ہے نہیں ہونا وہ اس کا فیصلہ بعد میں آپ کے اوپر ہم چھوڑ دیں گے لیکن کل کی افتتا ہی کلاس آپ لوگ لازمی لیں آج تاریخ کیا ہے جی سولہ ہے سولہ تاریخ ہے گجرہ والا کا افتتا ہوگا انشاءاللہ ہمارا جامعہ تمام جامعات اور تمام مدارس سے ایک الگ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ تقابل عدیان و مذاہب اور ساتھ درس نظامی ہوگی اور ایسے علوم اور فنون سکھائے جائیں گے جو دور جدید کے متقاضی ہیں اور جو عام مدارس کے اندر یا عام سکالرز علماء کو وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں جو ہمارے ہاں سکھائی جائیں گی انشاءاللہ تو تمام صاحبان دعا گو بھی رہیے گا خصوصی طور پہ اور قدمے درمے سخنے ہمارے جامعہ کے ساتھ چلتے رہیے اور یہاں پر ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں کل پرسوں کے حوالے سے جو کچھ ہوا کہ بھائی اگر آپ کچھ کر نہیں نہ سکتے تو کم از کم خدا کے لیے آپ ٹانگیں نہ کھینچیں بس یہ دو لفظوں کے اندر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی جب تم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم جو کر رہے ہیں ان کو تو کرنے دو نہ کھیڈانگے تھے نہ کھیڈن دیں آنگے تم لوگوں کا تو وہ صاحب تھا بھائی یار جیب کام کرتے نہ خود کرتے بھائی نہیں اگر تم سمجھتے مبشر شاہ یہ جامعہ نہ بنائے ٹھیک ہے تم بنا لو چلو تم بناو ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے جاؤ اٹھو اوہ کدم بڑھاؤ نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں یار عجیب لوگو یار صحیح ہو گیا نا کی نا آئی تیرہ ہوئے پھائی کاشفہ آج میں گالکار چھڑی یہ شاہر بھائی دی براد تھے میں جو پھر اکس کیوز کارریسن کے گسے چھے ساڈے کھلوں کوئی گلہ نکلی آنے مر گئے کاشفہ مر گئے کاشفہ مر گئے کاشفہ جی سار گوزہ ٹھنڈا نہیں ہے نہیں ہے نہیں یہ وہ ڈرائیونگ کر رہے ہو جی مہر بھائی جی سار ازم اترم ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بہت بہتر ہے صحیح ہو گیا یار وہ ہی نا کہ مطلب ایک بندہ کچھ نہیں کرنا چاندہ یا مطلب نہیں کاری نہیں سکتا یار کوئی جڑا کر دا ہے پھر مر جو چھے تسی کوئی تریف نہیں کر سکتے جی تسی کوئی نائی قدمے درمے سخنے کسے قسم دے تسی تاون نہیں کر سکتے کوئی پھر خموشی کتیار کر لو پھر جی کچھ بھی نہیں کر سکتے تسی تو کم از کم پھر ہے بھیک کنارے تے لانکھے خموشی کتیار کر لو میں نے یہ در ادھر نہیں جدو میں کامل لگ جانا نا ختمے نبوت دے میں پھر ادھر نہیں بھیدنا ہوں دا جو مردی جدنے جو مردی کر پڑا ہوگی کری جا جا مجھو چھا پہنی نبکے را خدا ہوں دے آپ نے یوٹیوب پہ بات نیچ میں رہ گی میں کیا یوٹیوب تو ویڈیو اپلوڈ کر سی یہ میں آئے لازٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی یہ نا وہ ایسے ہوا لیتی نالی سی ختمین بہت ٹائم تے جڑی ویڈیو اپلوڈ ہوئی یہ نا او دے آخر تے جا کے نا دیکھیں اچھا یار بیٹھو پھر کات یعنی مردہی تے مر گئے تے میں ویسے بھی آج سو مانگا کیونکہ صبح پھر سارا دن نی جامعہ دے بارے چیز ناس بجو نہیں تے ہونے تھوڑی جی نیندر پوری کریجے چلو پھر اب رکھا جی دعا گو رہنا بھئی صاحبان السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام انشاءاللہ انشاءاللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فزان بھئی مرزان جینئر ابھی جی سکتے بھئی مولویو اسلام علیکم مالکہ علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مکہ مکرمہ اب ذرا ازاد ہو گیا نا اچھا بھئی مرزان جینئر نے ایک نوی شرول چھوڑ دی ہے جیسے مرزا جیلی جہاد کے بارے میں فتوے دیتا تھا اس کو اس نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا اب اس نے بھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایران کا جو ایشو اٹھا کیونکہ یہ ٹریننگ میں تھا تو ٹریننگ میں کوئی چیز ہو تو اس کے بارے میں بکوا کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں جامعہ ختم نبوت جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے جامعہ ختم نبوت کی ارازی خریدنی ہے وہ اور دو کنال جگہ جناب آپ کی منتظیر ہے اور مخیر حضرات کی منتظیر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے تو ابھی یہ زکاة نکالنے کے ایام ہے رجب شبان اور رمضان تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکاةیں کم از کم جو ہے یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں یہ تو زکاة تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو ارازی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے اس کے اندر ہماری مدد کریں اللہ عزت فادل بریلوی نے اپنا دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم و شان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ اقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں تو اللہ عزت فادل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے اور اس کے بنانے کے اندر مخیر ازراز سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف تو اجو فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں اس کے بعد تمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے موسیقی شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں